الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وموضانا محمد وآلہی وصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعفل قیل عذا کرتم وزنو بالقسطہ سلمستقیم ذالک خیر وآحسن تأویلا واجب الاحترام سامین کرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے مہینے سارے اللہ کے ہیں مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان برانے کے لیے اس کا اللہ تعالی کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے جیسے گھر سارے اللہ کی ہیں مگر بیت اللہ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں سالے علیہ السلام کی اونٹنی نا قتل تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ریضہ رضی کے روایت میں اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی قوم جو ان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے اور وہ خوشی کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مراتے ہیں اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پرے ہیں ہوتلوں میں شراب اور زنار ڈانس وغیرہ یہی ہونا چاہیے مگر یہاں ان لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان رونے دونے میں لگ جاتے ہیں نیتیں بد ہیں یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے شروع ہونا چاہیے اصل میں لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغز دو ہے وہ جم چکا اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ رکھ رہے ہیں کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک طوفاں نے بدتمی دیا جو برپا ہے آپ اگر میں رسالوں کا اور کتابوں کا متعلق کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے اب بھی مدروم ہے پیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں محرماتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضیوں کی شاد سے شروع ہونا اور ذل حج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں ناجتے رہیں مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا تاکہ اہل اسلام کو پتا لگے کہ اے اللہ کے نیک بندو ہشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہے وہ تلوار ہے تلوار پر چر رہے ہو جانے قربان کرنا اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا یہ دین کا خلاصہ ہے اس لیے ذل حج بھی قربانی پر ختم ہوا اور امام حسین رضی کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتا چلے نبی نی کے ہاں شاہ نکو نام بدست سربری دامی دہر نام دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر پہلا رکھتا ہے ان کو جان محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں یہ سر کٹوں کا دین ہے اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں ڈانس کے رجوی عیسائی ہو جائیں دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں یہاں تو رونا دونا ہے ایسا رونا دونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ نئی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے اور اسی لیے یہ رسالہ علم آگئی جو آیا اس مہینہ کا اس میں بھی مولانا بلکرام ازاد رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتے ہوں فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے کوئی نہ سمدھے نہ میرے خود پر سے کہ کوئی بات تھی جو میں سنا رہا ہوں کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تھا جو مارا گیا اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا اور وہ بتدریج ترقی کرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی اس کو حضرت حسین رضی نے اپنی سر پروشی سے مکمل کر دیا وہی بات جو ہمیں ایک بار رحمت اللہ نے فرمائی ہے عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حرم کی ساری کہانی کیا ہے جب بنیاد رکھی جا رہی جیس اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی اور جب دین تکمیل کو پہنچا رلہ کے آخری نبی زمین پر آئے تو رسول اللہ کیا بچہ جس کو حضور کندوں پر ٹھلاتے تھے نماز میں سیدہ لمبا کر دیتے اس کی خاطر اس کی شاہد کا واقعہ پیش ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے نبینی کیا شاہ نکو نام بدست سر بریدہ میدیم اسلام پر چلنا چاہتے ہونا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گمہ کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا یہ دین جان مانگتا اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے لوگ حیرات ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی ہیں اور اُلٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے ہیں اللہ کی پیارے ہوتے ہیں کیوں مارے جاتے ہیں بیلکل غلط بات انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو بے عیب جانور تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے مگر جو قربانی ہیں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور سالحین کی وہ نیک لوگوں کی درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشن عشق کی قربانگاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی زبانی ہوتا یہاں جو کہتا نا زبا ہو جانا کوئی عیب ہے یہ توہین ہے یہ شکستہ جھوٹا ہے یہی تو اصل قربانگاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے گی اللہ کو خوش کر دی درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشن عشقی قربانگاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے زبانی کیا جاتا کسی کو لاغر صفتنا و زشت خور آنا کشن اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں خامیہ ہوتے ہیں ان کو مردود ٹھہرتا کہ جاؤ بنیا میں عشق کرو مزے کرو کسی حکومت کے قاسہ لے سو جاؤ پہلے چٹو اور دانش فروش بن جاؤ میں دو لفظ بلوں گا دانش فروش جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے دانش ور ہیں خطیب ہیں اور صحافی ہیں علم بیچ رہے ہیں وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کیلئے دلیلیں کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں امام حسین علیم کا کافلہ یہ جان فروشوں کا کافلہ وہ دانش فروش ہیں علم بیچ رہے ہیں یہ جان بیچ جاللہ کی راب کہ جو ہو سو ہو ہم حق کو مانیں گے کسی طاقت کے سامنے سر ریج کھائیں گے اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشند لاغر صفت ناؤزشت خور آنا کشند تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے وہ ہماری نظر میں آئے کہ بھئی مارے گئے اللہ نے تو قرآن میں دو دگا کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کو وہ زندہ ہے اب نمبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے وہ لوگ جو جب شکنجات ان کے گرہے میں کسا جاتا ہے اور حقائقات چھوڑو جی یہ باتے سے کیا نہیں آپ لوگ وانوے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں ایک رٹیر ٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باکر کی زبانی یہ ہر عرض اس کے پاس ہے چھاپتے ہیں اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی حسن البیان مولانا صلی اللہ دین یوسف وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے امام محمد باکر پر تومد لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے سارا واقعہ پیش کرتے ہیں اور یہ صلی اللہ دین یوسف صاحب سے کہیں میں گناہ نہیں سمجھتا پچھلونے میں یہ بہت بڑا جرم کیا ہے کہ امام محمد ابن جریع رب تبری نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا حافظ ابن حضر رحمت اللہ نے تحضیم التحضیم میں اس کو نکل کیا اور اپنی کتاب سبا میں اس کو درج کیا اب ہی ایک شخص کہتا کہ امام محمد باکر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ باد نہیں آئے راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیئے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا چچا ازاد بھائیوں نے زد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے اس لئے امام حسین رضی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزانی زندگی کا ان کی زد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا اور بعد میں جا کر وہاں منہ سماجت کرتے رہا کہ تین شرطیں مجھے یزید کے پاس وید دو بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں یہ کہانی یہ لوگ لکھ لکھ کر امام محمد باکر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں اب ہر شخص کہتا یار جب ان کی پوتے کہہ رہا ہے کہ حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں یہ کہہ دیں آپ نازانی اور بے وقوفی سے مرے گئے ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں یہ کوئی شہادت ہے وہ تو جان بچانا چاہتے تھے کہتے ہیں لے چلو مجھے مجھے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دی یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور تاریخ جو ہے زیادہ زیادہ میربانی کرتے ہیں یہ ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانہ تو انہوں نے امام حسین رضیوں کو خط لکھے امام ان کے ورق میں آ گیا ان کے دھوکے میں آ گیا بعد میں راز کھلا گیا یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں پھر آپ پشتاتے رہے نتیجہ کیا نگاہ کچھ بھی کہ امام حسین رضیوں نے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجیز غرور رقمند کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نوازتہ ہوں اس لئے بہتر ہوں یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لے کر پڑھیں اور یہ ہر موردی کے پاس ہے جتنے ہیں نا اہل حضی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس یہی ہے اسی کو رٹے توتے کی طرح دھرتے رہتے ہیں کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں تو امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں مگر دوسری بات جو بیوکوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر تمشک لے کر جاؤں گا تو امام نے خامخواہ ایک ناجیز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا وہاں میں کروں گا صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئی نہیں بات کہ میں گورنروں میرے ہاتھ پر یعنی امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خامخواہ اپنی دیان دے گیا ورنہ کچھ حقیق نہیں اور اس میں صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا کیونکہ جب سوائے دو آدمیوں کے عبداللہ بن زویر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی وہ کیوں نہ بیعت مانگتا امام حسین جھٹا تھا یہ پوری کتاب ہے اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین رضیم کا بیان کرتا اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد مسجدنی امام بھار گمل لانت اللہ رضی ظالمی اللہ کے نامراد ظالم بن دو یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو امیر الممی زید رحمت اللہ علیہ جگہ دے گا اس میں لکھا اور ہم امام حسین رضیم کا بیان کریں اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تحمیہ کو یہ توفیق ہی اللہ انہیں بھی معاف کرے نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں سا امام حسین رضیم کے بارے میں وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں ان کو چھوٹے تک خطبے ہو رہا ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کہہ لوں وہ بھی لکھتے ہیں سانیہ کربرا کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی رویتیں یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باکران فرارہ کی زبانی اس کے بارے میں جہاں جہاں یہ لکھئی ہے بلکل جھوٹ کا پرندہ اس میں ذکریہ بن یاہیہ ذریر مجہور ہے اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گری ہے خارد بن عبداللہ کسری مکہ موظمہ میں بدقسم چیزیں جو لوگ گورر رہے ہیں ان پر پوری کتاب بغایت المرام اس میں اس کے حالات پڑھیں اور امام زہبی جو لکھتے ہیں کہ ناسبیون شباد مکہ کے نمبر پر چڑھ کر جو حضرت شریف رضیوں کو علانیہ لانت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خاند کسری تھا جس نے یہ کہانی گری کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیرا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے انہیں تو لوگ رکھتے تھے میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت شریف رضیوں پر لانت کرنے والے کی سوال کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس نے یہ آتا ہے امام حسین رضی نے واپس آنا چاہتے تھے خود یزیدی اور بنو میاں کا گورنل کہانی گرے اور امام محمد باکر کی ذمہ لگا دی اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باکر کی ذمہ نہیں محمد باکر رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی یہ سب جھوٹی بات ہیں میں نے دو راوی جو ہیں ان کے نشان دے دیئے اصل ساند جو ہے تبری میں جہاں سے پتا چلتا باقیوں نے بلا ساند کے نقل کر رہی ہیں کہ ایسا ایسا شروع کہاں سے ہوتی ہے کون بیان کرتا زکریہ بن یحیہ زریر مجھول اور آگے کون ہے خارج بن عبداللہ القصری جس پر کہتے ہیں بغیش ناصدی ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت شریف رضی نے کہانت کرتا تھا مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیکھتا آخر نے خود بنو میاں نے اسے معذول کیا اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑیں لگا اگر سزائیں ملی وہ تاریخ کا حصہ وہ پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی پھر اس کی کہانی لگی پھر تو دشمن علی بیعت کی کہ امام محمد باکر نے یہ کہا تو اللہ کے لیے توبہ کرو حدیث کی کتابوں کی طرف حرجو کرو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاغل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا جوٹتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور وعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا ظالم و شرم کرو وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں حضرت سلیمان بن صورت رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا سکتا پانچ آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خاتل لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دیر لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک تاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو ان ظالموں سے جان چھڑے وہ خط پڑو اس کا صحابی کا امیر معاویہ رضی اللہ کا پتا لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھے کہ ایک تاغیہ اور تاغوت مرا ہے اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردوں پر حضرت سلیمان بن سرد خوزائی اور بعد میں اس نے کیسے نبایا اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ بن حیاء امام ابن کسیر کی اٹھا کر دکھرو اس کی شہادت کا واقعہ پڑو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلا لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو دماغ کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے عبیداللہ بن زیاد نے دھوکے سے شائر پر قبضہ کر دیا کرفیوں نافذ کر دیا ہمارے لیڈر گریفتار کر دیا ہم مذہ نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی مگر یہ انظام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا بلکل سری جھوٹ کوفہ واروں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالی ان کے وارد کے شدائی تھے اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی صحابیین جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا اللہ ان پر بے شمار رحمتے کرے اس کو ظالموں بدلہ کرتے کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا بدلہ لینے کے لئے اٹھا اس تحریک کو توابون کی تحریک چار ہزار آدمی کربلا میں گئے امام حسین رضی کی قبر پرائد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانے دے لیں عبیداللہ زیاد کے ساتھ پھر مار گا وہ بیچارے مارے گا شہید ہو گا بعد میں بدلہ جس کی قسمت نے تھا مختار ابن عبیبیدہ سکھلی اس نے ایک ایک کس پھایا کیا شمر اور ابن زیاد سارے جتے اس کے حال سے مارے گا مگر یہ حضرت سلیمان ابن سردار ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یعن الوردہ کے مقام پر شہید ہو اپنی جانے انہوں نے دے لیا اپنا والدہ نے بھا دیا تو جھوٹ اتنا پھیل آیا گیا کہ جس کا دی چاہتا ہے وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر رہا تھا بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد تھے کارم میں وہ کہہ رہا تھے دیکھ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی وہ بچارہ لمبی بیان کرنے لگا اس نے دوسرے کھا گیا اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا اس نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا اب قصہ تھی اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا مگر اس نے چراک تھا اس نے کہا پسرے بود پسرے داست گم کر دو باد یا اور بات تو اتنی ایک بات تھا اس کا بیٹا تھا وہ گم ہو گیا مل گیا دوسر قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی نے کو کوفیوں نے بڑھایا دھوکہ کیا یہ بات میں منتے ترلے کرتے رہے مارے گا ظالموں اللہ کی کروڑ لانت ہے جھوٹوں پر حسین رضی نے ان کی وہ شاہد اس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات یہ اللہ کی طرف سے بدلائی گیا اس وقت روائے تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی اور اگر اس کے بارے میں شبہ آت تو سلسلہ تلہ حدیث سہیہ دوسری جلد وہ علامہ مالبانی صاحب رحمت اللہ رحمتی دیکھ لیں ساری کٹھی کر دیں میں یہاں صرف الفت و ربانی جو مسلم عامل کی طبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں یہ تیئیسیں جلد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ متحرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا فقال علی ان ابنہ کہادہ حسین و مقتول اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر لیا جائے گا وین شیطہ رہتوک من تربطر رضی اللہ تی اکتر بہا تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا جائے فقال آف آخراج تربطن ہمرا تو امی سلمہ رضی نے کہتی ہے حضور نے پھر سرخ مٹی دی مجھے دکھائی کیے اس فرشتہ نے مجھے مٹی دیا صحیح حدیث کوئی شک شبہ نہیں اور جس کی موت پر علاقہ رسول جو اس کی روح استرام میں آئی یہ بھی آگے حدیث آتی ہے ان ابن ابباس انقال اور آیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یرن نائم بن سنہار اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیم رواد جو لکھی ہے مشکاش رہی اس میں بلکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں واقعی صحیح حدیث اثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین ان کی شاعتی خبر دی دی تھی اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تا آپ روتے لیں یہ خود معنی ہے سلاح دین یوسف تنقیم رواد چوتھی جو مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے جب رسالے لکھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں بس کوفیوں نے بلا چلے گئے اب جس کی پیدایس کہ وقتی اللہ کے فرشتے نے ترا دے دی اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ وقتی ترا دینیا کے لیے روز فرشتے آتے تھے مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا تو ابن عباد صرف جس دن شہید ہو اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ماجر النائم بن سنہار اس کو بھی صحیح کا کہ میں نے دوپیر کے وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہو قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ یہ دم حضور کھڑے تھے آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے بدن مبارک پر در ہی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی ہاتھ میں شیشی تھی اس میں خون برا ہوا فکلتو بی بیانتا امی یا رسول اللہ ماہ آزا میں نے گبرا کر کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا ہے کالہ حاضر دم الحسین و اصحابی فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں صبح سے اس کو کٹھا کر رہا ہوں حسینہ ذالک لیون تو حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی فوجد وہ قدرہ فی ذالک لیون جب کافلہ لوٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بیچین تھے عالم اروا میرون کنواتا شہید ہو رہا تھا ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑتے رہے صلی اللہ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سر پر نہیں شمر جو تھا وہ تو ان کا عالی کار نہیں تھا اہل کار تھا اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غرط کر رہے تھے وہ ایک حکمران کے اہل کار سے وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھا امام حسین رسیم کو صحیح کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے اور حال یہ علم کا میں اس لیے خطبہ اردن میں قرار رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے یہ صلی اللہ بن یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ انیس صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تازیہ کی مضمت کرتے ہیں تازیہ غرط ہے تو ٹھیک ہے غرط ہے مگر حدیث دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے اوپر لکھتے ہیں تازیہ پرست حضرت حسین رضیم کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجتے ہیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے میں پڑھوں گا حدیث اور اوپر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی مصواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب اس کو بیج دینا خات بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث ہیں دے حوالہ بھی سن لینا جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بک کی پوڑا کی اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب نہ صحابی نہ سانم نہ آپ نے حدیث کہا تازیہ کی مضمت کے لیے تازیہ کا رد آپ کرتے رہے مگر یہ تازیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے ارتمدیح الظالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے وارد نے اس میں ہے بھئی نواب صاحب کے وارد نے کوئی لکھا کون صحابی بیان کرتا کہاں ہے کس کتاب میں آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جو منکرد حدیثوں پر ان میں بھی نہیں ہے یہ بات تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکم تقسیم کرتی حاجیوں میں اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے پھر ایسا اس کا نام و نشان نہیں بلکل نہیں آپ یہ ضرور پہنچائیں آگے جا کر پھر چلتے ہیں ابن تیمیہ بھی یہی غرطی کر کے ابن کثیر نے بھی یہی بھی یہ بھی کرتے ہیں ہر سال میں کہتا ہوں جامعہ صرفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے کسطنطینیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ریٹوریس صاحب میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی بھئی واقعہ دو امہ حرام رضی اللہ عنہ کا ایک عورت ہے اس کی رابی صرف حضرت امہ حرام بن ملہان رضی اللہ اور کسی سے نہیں دنیا جہان میں جتنی کتابیں کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا امہ حرام بنت ملہان مگر یہ صحاب لکھا ہے صحیح بخاری نے اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد سیر باب ما کیلافی کتا لٹھوں تو جہاں سے دیا وہاں کو ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا جن لوگ کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتا نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے مگر میں ضمنا کہہ رہا ہوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے مثلا مصنف عبدالرزاق میں مگر کون بیان کرتا شروع سے لے کر سارے شامی ہیں کوئی مکہ کا مدینہ کا عراق کا دنیا کہ کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی صرف شامی بیان کرتے ہیں جہاں دار الحکومت تھا معاویہ رضی اللہ کا بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد قللہ ہم شامی گون پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی اور شامی بھی کیسا سار بن یزید القلائی جو مدینہ امام مالک اور صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے نہ اس کی روایت لکھے بیماری کیا تھی وہ بھی ناصبی تھا جیسے خارج بن عبداللہ کا بنایا مکہ کا گورنر کہ علی کو گاڑی ہزید اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت تحریف کو کیا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جیسے نے میرے دادے کو قدر کیا تھا میرا دادا جنگے سے بھئی ایسے دشمنان اہل بیعت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو جب حصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے یہ سارے امت کا مسلمان حصول اور عقل کی بات ہے وہ بات نہیں لی جائے بہت اس گروہ کا آدمی اس نے تو کہنا کوئی غیر دعنب بیان کرے اسی لیے علماء نے یہ سور بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضیوں کی شان میں یا اہل بیعت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو تو بے شک وہ سچا اور دیانت دار ہم نہیں اس کی بات مانیں گے شبہ ہے کیوں کہ اس کا یہ عقیدہ اور مسئلہ کہ اس کی حمایت میں گھڑی ہوگی بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی متعادلہ نہ تیئے مگر یہاں آ کر سارے سور ختم سار بن عزید القرائی کا نکال لیں ترجمہ اگر یہ حدیث دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے دن میں لگائیں اس کی حدیث مطور ہوتی جو علم حدیث اس کے مطابق کوئی گھروہ جس کا ایک خاص حقیدہ وہ اپنے مسئلہ کی حمایت میں بھئی ناسبی نے تو کہنا ہی تھا کہ محابیہ دنٹی اور یرید بخشا ہوا کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسری کوئی روایت ہے یہ زمین بات آگی تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر اے دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جا آئے نہ بلکہ اور کسی کتاب میں بہت نکال لیں کسی دے گا عبداللہ بن عمر رضیوں کی یہ روایت نہیں ہے یہ روایت جہاں بھی حضرت امہ حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکال لائے کہ یزید بالکل امیر المومن تھا ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے جس سے میں نے کہا اور علمہ ابوالکرام عبداللہ نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمدھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قیم کر سکتے اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کیلئے اٹھا اس کو باغیر مجرم کہتے ہو پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ایک طرف خلافت کے مدعی ہو دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا میں نے اس بارے میں جو پڑا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوانا نہیں سکا آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی تھی یہ کوئی باقیہ یہ اسلام کا ایک روشنی کا مناہ رہا ہے اگر یہ ڈہ گیا اور حکومت سے چاہتی ہے کہ اس کو گرا دیا دیا یہ تو پیغام ویسے ہی دیدتے کہ امام حسین کی قربانی ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بام ہے اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ بڑے کے سامنے سرنید کانا چاہیے طاقت کوئی چیز نہیں ہے حق کا ساتھ دینا دینا اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑا انسا یا زیادہ نہیں جتنے ہوں لیکن میدان میں نکلتے جو سبقہ ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے یہ امام حسین کے جن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں رسمی طور پر سیکرٹری لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے واقعہ میں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بین سے زناد کہا جھوٹ بات ایسی باتوں کی ضرورت نہیں نہ ہمیں یزید کو کچھ برا برا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول میں یبدل سننا تیرہ دل میں بنی مئی اصل اعتراض میرا یہ ہے جو سولی ہے ہمیں کوئی اس سے بیت نہیں وہ شراب نہ پیٹا نماز نہ جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں موران عبو الکرام آزاد رحمت اللہ کے حوالے دھونگا اس سلسلے میں کیونکہ وہ نایاب ہیں وہ میرے بچے نے کوش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو سٹیٹ کرا کے لائیا بڑی محنت کی ہے جا فر بچے نے اس بارے نے آزاد نے لکھا کہ بنو مئیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبلی کفر جلی کا ننگا کفر کہ بشدد سر زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بیوتا شیطان ہے کوئی حق نہیں مسلمان امت کا حق کیا کہ وہ اپنے لئے اپنا قاعد چونے ایک سخت زبردستی بیٹھ جاتا سارباز میں بیٹھ لیتا یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیئے زنا نہ کرے نمازی ہو دیندار حاجی ہو انتہا دردی کبھنواش اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاسبانہ اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھیں گئی کس طرح بیٹھ لئے گی جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آتا امیر معاوی رضی نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا جو رشوت سے ہاتھ میں آگئے پیسہ دیا جو تلواروں کے لئے درائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لارائی گئی اس لئے مسجد مدینہ میں جو بہرمی بخاری شریف نے صلی اللہ اللہ کے لئے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا مدین پائے گئے اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے وہ سارے علامہ علمانی صاحب نے کٹھے کر دیئے کہ حضر چلی رضی نے فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے رسول اللہ کیاں سو بہر ہے فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی رو رہا ہے فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے آپ نے کبھی نام نہیں لیا ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا اتنا بغضر کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئے اکرانے پر میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی شیخ قرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شریعتیت لی مولانا موضوعی صاحب کی کتاب پر تدسرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صاحبہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے اس نے دوسروں والا راستہ رہی اختیار کے سیدھا کار پکڑا کہ غلط کام ہوئے ان کو بیان کرنا بھی جائے تھے اب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا تھا موجود بھی سچا مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں چاہیے صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے بس یہاں آ کر اس نے ختم کی اور بات ٹھیک ہے کہتا جرم بھی ہوئے ہیں بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے حقیقت بیان ہونی چاہیے مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے میں یہی کہتا ہوں اسی اطراضی سے پر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو اور نہ چاہیے تھا آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھیں کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے ان کو صحابہ روکتے تھے ابن عباس رک میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شادت کرے مجھے پھانسی پر اٹکا دی تم بنو میاں کی گھڑی ہوئی رویتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر گیا دیا وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علیہ پر لانت کرتا تھا ممبر مکہ پر اس کی رویتیں ڈان کر رہا کہاں گیا وہ میار جو بات تم نے کہی تھی سو سے ٹھیک اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر موزی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے مگر میں نے جو اس پر حاشیہ کلایا صلاح بن یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ ہے صحیح حدیثوں کے دیلی ہیں میں نے سکھے سکے کہ کس بات کیا انکار کرتا ہے کون سی بات موزی نے اپنی طرف سے کہیے اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح ٹھیک انہوں نے لکھی تاریخی مذہب سے آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں گہی علیہ پر ممبروں پر لانتتے ہیں امیر معاوی رضیم کا اکبر صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں وہ اگر چھاشیہ چھپ گئے تو اس بارے میں تمامیں حجت ہو جائے گا کوئی آدمی نہیں بور سکتا زبانوں پر مور لگ جائے گی ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لیا ہے کہ کیا رکھنا ہے ایک طرح نیار بناتا ہے کہ صحیح رویت سے کام دینا پھر ساری جوٹی رویت اپنے حق میں جتنی جوٹی جاتی ہیں وہی طبڑی وہی ابن عصیر موتبر ہو جاتی ہیں اور ان سارے جوٹیوں کا حال یہی کہ جن کتابوں کو کہتے رہے ہیں جوٹ کا پڑھندہ جب اللہ سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرط میں پھر وہی کتابیں موتبر ہو جائیں میں آسانی کرتا میں کہتا ہوں وزن بلکست آصل مستقیم ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے بات وہ کہو جس کی سامن مضبوط ہے اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی کسہ نہ سمجھیں جیسے کہا نا ابن مولا بلکرام عزاز نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہے کیا صرف حسین رمض قرآن حسین آم اختن زیاد شعورہ فروختن اقبال کہتے ہیں قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی جب حسین کو سمجھا تو پسا چلا کہ مسلمان تاغوتوں کے سامنے سر جکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ زارم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جکاتے ہیں اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاب کیا اہلِ سنت نے اور اہلِ حدیث نے کہ متسلط اور متقلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کرتا ہے تو اس کو تحلیم کرو میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہ سارے دین کی بربادی یہ سلیئے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون رہے دیں ہوں گی اس سے زیادہ برہی آئیں خون دینے سے تو بچ گئے یہ ڈانے بچالیں چونوں کی طرح بلوں میں گس گئے مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادہ آگیا آتا گیا اور امت آج تک بگت لئے گئے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے دہاں تک ممکن وہ میرے لئے اس سے اپنا کتا چھوڑانا فرض ہے یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفر جمہوریت کفر یہودیوں اور عیسائیوں والی ہیں کہ پتچاس سے زیادہ آدمی ہو جائیں کہ شراب حلال ہے ہمارے ایسا نہیں ہیں جو اللہ نے حلال اور عام کر دیا وہی ہے مگر اس کی تنفیظ کے لئے اس کو چلانے کے لئے جو آئے گی ایجنسٹی جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے دوسروں کو مار کر دے تخت پر قبضہ کر رہے وہ طریقہ ہوگا یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا دائے گا چاہے نہ رائے کی اور اس کے اعتماشے بھی لوگوں نے پہلی سلی میں دیکھے حسین رضی اللہ تو شہید ہوگا مگر یہ رسم بد امیر معاوی رضی نے شروع کر دی سننا تن سریعہ اس کا انجام کیا ہوا پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری زنیا نے کر لی ساری زنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی صرف شام کا علاقہ رہ گیا وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں وہ صحابی یا صحابی کے بیٹے ہیں حضرت کی پھپی کے عراض جگڑے ختم کریں یہی عبداللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا مامو ملاحسان بن مالک بن بیدال حسنہ کا کیا کر رہا آج تکلی سے جنگیں لڑتے رہے اس کی رات گیا اب ان کے ساتھ جا کر سلا کر سو پھر دیا مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جانگے لڑی حضرت زہاق بن قیس صحابی کے ساتھ وہ ابن زبیر کے حامی سے مرج راہت کوئی ایک کربلا وہاں وہ حضرت قیس بن زہاق مارے گئے مروان غالب آ گیا پھر اس نے مصر بھی چھین لیا آہستہ آباد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان وہ ظالم اس نے مکہ کا محاصرہ کیا عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیا گیا درختوں پر ان کی لاش لٹکتی یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ ظالموں نے کیا حشر کیا اور حضرت عصبہ بن تعوی بکر کو حجاز نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا حجاز نے سامنے کہا ابو بکر شدید کی بیٹی کے رسول اللہ کی سالی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تعوی بچہ منافقین کا سردار تھا اس نے کہا نہیں وہ نمازی تھا حاجی تھا دین پر تھا اور بعد میں لاش کئی دیر لڑکی رہی اور ابن حضرت عصبہ لونڈی کو ساتھ لے کر گئی نظر نہیں تھی اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سوار سواری سے اتر لاش لڑک نہیں تھی ان ظالموں کی باتیں کرتے ہیں تو مروان نے جب یہ سارا جنتہ چلایا اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا مامو حسان بن مالک بن بہدل کلبی یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شہر تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رچتی ابو بکر صدیقر حضرت عمر ڈرتی کہ نہیں اور کسی کو بنا لو وہ تماشا بن گئی لوٹ کا مال بن گئی کئی مروان اٹھ کھڑا ہوا اور مروان نے حضرت عطاق بن قیس کو قدر کی اب وہ جو حسان بن مالک بن بہدل تھا اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا اس نے کہا بھئی مروان میرے بانتے کے بیٹے کو دو اپنے پاس اس کو خلیفہ بناندد کرو اب ایک تو شرارت اس مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے ہے اس کو ضلیل کرنے کی کہ یزید ٹی ڈی کر لی تاکہ خالد بولی نہ سکی کہ میری ماں کا ذریعہ اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بدزمانی اور بدگوئی کہ یبن رسبہ اے بڑی نرم و نادک چوتروں واری کی بیٹے بڑا ضلیل ہوا اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا اس نے کہا اب چپ کر جا ذکر نہ کرنا ہو جائے گا ٹھیک اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ تیک کیا یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا پہلی صدی رسول اللہ کی گردی کیسے ان لوگوں نے ذریعہ کی صحابہ بیٹھے رہ گئے بڑے بڑے مزاہدین بدر ہوت کے بیٹھے رہ گئے اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات رہی نہیں کی تھی انہوں نے کہا نہیں اس نے کیوں کہنا تھا وہ تو آپ کا بڑا دب کرتا مطمئن کرنی مگر جب رات کو سویا اس نے سرانہ گلے پر رکھا آپ بھی اوپر بیٹھ کی لونڈیاں بھی بیٹھ کی اسی طرح یہ خبیص مرا چھے مینے صرف حکومت کی مگر اپنے بات خالد کو دینے کی بجائے وہ مامونے سے چکر چلایا تھا نا یزیز کے لیکن میرے باندے کے بیٹے کو دعوہ نہیں کیا اپنے بیٹے عبدالملک اور عبدالعزیز کے لیے بصیت کر گیا خلافظ مذاق بن گئے کہ اپنی نسل میں باندھے پھر ہو مسلمان بزموں میں گنگنیاں ڈال لے بیٹھے رہے تمہاشا دیکھتے رہے کدھر جاتی بات میں ایسے ہوا وہ خالد بھی تنہا رہ گیا یہ خلیفہ بن گیا عبدالملک عبدالملک نے اب کیا کیا چچا کا لرکا تھا عمر بن سعید اشتک جس کے بارے میں ہم شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے باندھ رہی ہیں جو ظلم اور غصنے کیے خبیص نے اسلام کی آنکھوں سے آج تک کانسوٹ اپ کرائے ہیں ایسے ظالم صلح کیا میرے معاویہ رنگوں نے یہ ایک حسین کی بات ہے حسین بیچارہ کیوں نہ میزان میں آتا اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے آج علی نہیں ہے آج حسن نہیں میں ہی حضور کا جانشین اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیاں اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑھ سکتی یہ یہ تو اکہ کو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کر میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برا کا ہے نمازیں نہ پڑھنے والا شراب پینے والا تو میں نے تو رسول اللہ کا دین دو اس کی بیکر حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر ریا میں جان دے سکتا ہوں میرے بچے مارے جا سکتے ہیں میری بچیاں شہروں میں گماہی جا سکتے ہیں مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا ایسا نہیں ہوسکتا کان پٹھے ارضو سما دشتو جبل تھرہ اٹھے خاک پر جس وقت ترپا فاطمہ کا لادلہ آج میرے تمہارے لئے تو حسین ایک نام ہے مگر اس حضی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے دعائیں کرتے ہیں اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رہیں اور کسی موقع پر کبھی فرشتہ نازل بہا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ذکر ہی نہیں کی یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں حرام اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی چی فرشتہ بتایا کیا شہید ہوا سننے ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑی حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح کمگین نہیں دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ فرشتہ نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اگر اس طرح قیم کر متقبر اور مغرور ہیں صرف نسلی ورور میں پھنسے ہوئے مرتے پھردے ہیں کس لیے جنت کے سردار ہیں حضور کے زمانے میں تو بچے تھے کیا کارنامہ انہوں کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفیر دیا اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا یہ جنت کے جوانوں پھرد تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نوازوں کی تعریف کر دی مادلہ دین تباہ ہو جائے گا اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور ساتھ ہی یہ کہا بچے نے سن کر جا کر بھرے کالمی دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا اس نے جب کار نکالو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا یار آپ کی وساط سے یہ حدیث بھی میرے علم آگئے میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں وابو خیر امین امہ اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے اور ایک میں رسول کریم علیہ السلام آئے رات کا وقت تھا حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے بچہ جاگہ اس نے پانی مانگا دوسرے میں بھی جاگ پڑے حضرت حسن حسان دونوں دوسرے میں مانگا حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم تمہارا خامدار تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں میں ہوں گا ایسے لوگوں کے بارے میں زبانے دراز کی رسالے لکھتے ہو اور ہم اگر جواب دیتے ہیں کہ اللہ رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو اور یہ کتابیں میں دے دیں جھوٹی سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں اور وہی خرافات کٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے ہیں جھوٹ کے پلم دیں ان کا ہی شارہ لیتے ہیں بھئے حدیثوں کی طرف آؤ صحابہ اکرام نے کیا کہا تھا اب لوگوں نے یہ بات سنی حضرت عبداللہ بن عمرز جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تحصر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے اراکی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حال پہ حرام میں مکھی مار لے یا مچھر اس کا کیا حکم ہے تو آپ نے پوچھا کیسے اراکی کا ہے اس نے کہا اراکی کا فرمایا شرم کرو تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو زوا کر دیا چھوڑی کے ساتھ حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سناتا ہمارا ہے ہانتا ہے امینا دنیا کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول گلاب کے پھولوں کی پکیاں تھا تم نے مسئل بھی حسن کو زہر دے دیا حسین بچرا میدان میں مارا گیا یہ سلوک کیا تم نے اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا زہاد انہوں نے کیا جس کی ویسے آپ نے جنت کے جوانوں کی سردار کا اگر یہ غرط کام ہے صرف کوفیوں نے انہیں بے وکوب بنایا تھا اور کوفیوں میں ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان میں سرد کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لہاد ہے صحابی ان جلیل ان نبیل ان فاضرہ ان کی شہادت کا پڑھ انہوں نے بلایا انہوں نے بعد میں خون کا بار دو رہ گئے تھے حسین اور اب انہوں نے دوائر چلو تیسرا سلیمان میں سرد کا تو ملاو اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا حالانکہ ذکر حق پہ سامنے آ جائے گا کوئی نہیں مانتا تھا کسی نصح حکومت کو نہیں مانا تھا صحابہ کیوں چپتے وہ بھی بتا دوں گا اہل سنت کے علماء بتائیں گے جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزار آئے ابن خلب میں اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شباہ نہیں فسق فاجر تھا اب راستے دو ہو گئے کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے صبر کرنا تھی اور اللہ سے دعائیں کرنی تھی امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں ہے کوئی راہ نہیں ہے عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا تھی یہ وہ مانتا کہ یہ فسق ہو گیا تھا بدکار ہو گیا تھا اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے پھر اسی کتاب کو جس کو کیچ رہیں گے یہ بڑا محقق ہے جب خلاف ہے نہیں نہیں یہ بھی متسر ہو گیا امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا عقل کے اندو جذباتی کیا ہونا مورخ ہے وہ ایک ایک رویت کو جانتا ہے وہ تمہاری لکھی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو سن لو نہ انہوں نے پٹنے کا ارادہ کیا نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا جو شروع سے اس کے ساتھ تھا ارادہ کھولتا تھا آخر تک میں ساتھ رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر کرتا کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے عزید کے پاس لے دو یہ سب جھوٹے انہوں نے خود گڑا یہ آپ گڑا کیا تاکہ لوگوں کو بے وکوب بنایا جائے اور یہ ایڈی ان کے گلے میں پڑ گیا آپ حیران ہوں گے کہ ان کو مہنگا پڑا جو ان کا امام ہے نا اس دور میں محمد الخضری بک جس نے یہ ناسبیل پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں تاریخ لکھی اس نے آپ اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام ہے اس عزید مان گیا تھا کہ مجھے عزید کے پاس لے چلو تو پھر تو یار لے جانا چاہیئے کہ صاحب مگیا خوش ہوتے ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لیا رہا ہوں بڑا اینعام ملتا پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو خطر کیے اس کو کھٹ گئی بات اور یہی مولانا تکرمان اسمبلی مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نمانی صاحب کے بچے انہوں نے بھی واقع کر بلا پیت پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھوڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ہے تقدیر کہنا تھی اور کوئی بات نہیں ورنہ کسا ختم ہو گیا اور یہ جو تھا خضری اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ اس نے خام خواہ امام حسین کو مقتل کیا جب وہ بیعت کے لئے تیار تھا اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بلکل اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بلکل جوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجرد یزید کے پاس ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا پہلے تو کوئی بہانہ آکے اس نے باگی سمجھ کر مارا اب تو پھر وہ باگی بھی نہیں رہ گیا پھر کہ مارا خود یہ انکار کر گیا یہ محاضرات امام سامیہ پڑھ لیں کہتا بلکل غرط بات ہے ہے بھی غرط میں نے بتا دی کہ دو جوٹے ہیں زکریہ بن یا یا ذریر اور بعد میں جو خارد بن عبداللہ کسری ناس بی ان بغیث بلکل لانتیر مرون آدمی بڑی موت مرا اپنے جرموں کی ثابت کر مرا اور خوشان دیجئے ایسے سے درمیان میں چلو رہا جب دائد بات سنیں کہ یہی خارد بن عبداللہ کسری ولید کے زمانے میں حجزاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا جب ممبر پر بیٹھتا تھا ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنس کی تعریف کریں ظالم کی جس نے ایک لاکھ بیس ہزار نیک آدمی کو فرش پر لٹا کر زوا کیا جامعہ ترمزی صحیح ظالم کے ساتھ یعنی جو جنگوں میں مارے گا لگا تھوڑی سے درمیان ایک لاکھ اس ظالم کو اور صحیح مسلم اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سکیف میں مبیر پیدا ہوگا ایک ہلاکو آئے گا جو خون بائے گا اور اسماع بن سعبی بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا حجزاج تو یہ وہ ظالم اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں ظالم خوشان بھی ولید کا حکم کہ یہ میرا اگور نے اس کی تعریفیں کرتے ہیں اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا وہ اس کا دشمن تھا حجزاج کا دشمن تھا اسی لئے اس نے حجزاج کے بطیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا موسیٰ بن سیر کو ختم کیا جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجزاج کی وجہ سے اس کا دشمن اب سلیمان نے بیٹھتے ہو اس حکم جاری کیا اللہ اکبر یہ ملوکیت اور لعنت ہے کہ لوگوں کا دین ایمانی کوئی نہیں رہتا تھا دانش فروش اپنا علم بیجتے پھرتے ہیں یہی خالد میں عبداللہ کسری ظالم دوری کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا حجزاج کی تاریف کرتا تھا اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعہ کے خطبے میں حجزاج پر لعنت کرتا اب دیکھیں یہ صحافی یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں مرغِ باد نمہ جذر کو ہوا چل پر جذر ہو جاتے ہیں یہی تو دین فروش ان کو میں نے کہا یہ جان فروش نہیں ہے یہ سر فروش نہیں ہے انہیں حسین کی قدر کیا وہ سر بیچنے والے تھے ایمان بیچنے والے نہیں تھے اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا جمعہ تھا اس نے کہا یار کیا کروں پچھلے جو میں اس کی تعریف کرتا رہا آج اس پر لانت کروں مسئیبت میں پندل گیا کیا حل کروں اب ہر سوچے یہ غیت المرام آپ نے دیکھنی ہے میرے پاس پڑھی ہے ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے حضور کے دور سے لے کر نو سو حجری تک جتنے گوئرنر ہوئے ہیں مکہ کے سب کے حالات بہت اعلیٰ کی طرف وہ دکھتا ہے اس سے ذرا اندادہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا اب مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی بس جو کہہ دیا کہہ دیا مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں اس کی تعریف کرتا ہوں اب خلیفہ کی طرف سے مضمت کا حکم ہوگی بچھا اور بڑی بشرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و سرح کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا فرشتوں کا سردار ہو گیا فرشتے اس کی نیکیوں کے ورے اس ہم تیرے بہت اچھا ہے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتاتا دی یہ اندر سے خراب ہے اس نے ایک ازمائش کی اس ازمائش میں فیر ہو گیا تو اس پر لانت ہو گی اسی طرح ہم حجات کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کہ وہ اچھے کام کرتا تھا اس کو اچھا سمجھتے رہے مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا ہمارے امیر المومین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم اس کو اس کے اندر کا پتا چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا ہے اس لیے لانت اللہ نے کماد ہو گئی یار اسلام کے ساتھ تھٹھا رمض ہے یہ ایک ایسا نمونہ ہے ورنہ جو انہیں نے مچڑی مچائی نہ جو اسلام کا تھٹھا بڑھ کیا کہ عبد الملک تو تھا اس کا چچا کرڑکا عمر بن سعید اشتر ظالم اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھکڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان چاچے تائے کی اولاد جیسے جہداد بانتے ہیں مجھے خلاف نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام وہ بیچارے سارے مغلوب تماشا دیکھتے ہیں تخصیل روز بگلتا رہتا بلکہ اس نے چڑھائی کر اب عبد الملک نے دیکھا کہ مسئیبت میں پھنس گیا اس نے اس کو کہا میرے چچا کا لڑکا یار محالا میں آجا میں خدا زامن دیتا ہوں کوئی تجھے کچھ نہیں امام دے دی آگیا اور جب وہ محالا میں داخل ہوا تو پیرے دار بٹھائی ہوئے زوکے سے وہ نے عمر بن سعید اشتر کو گریفتار کر رہی اور بعد میں وہ بری طرح قتل دا وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک واضح کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں پھر جاتا اور اسی لئے ایک بددو آیا پھر یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضیوں کے سامنے آ رہی تھی آپ تو نماز روزے کو رہتے ہیں کہ نماز روزے کو عزیز نے کیا کیا تھا سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گئی جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو میہ کا ایک آدمی بدلے گا اب وہ دونڈو کون ہے اگر امیرے معاویہ نہیں ہیں تو بتاو کون ہے جس نے سنت بدلی وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ امیرے معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کے براست بنا دی پھر کوئی اچھا بیٹا آیا کوئی بدماشہ آ گیا جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکا ہے کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے بدماشہ بن گئی تو عمر بن سعید اشترک جب مارا گیا دھوکے سے ایک بدوی ملنے آیا میں کہتا ہے اس بدوی پر ہزاروں رہن پین مورنیوں سے زیادہ جب وہ آیا تو عبد الملک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد الملک کے بارے میں ترا کیا خیال ہے اپنے بارے میں پوچھا اس نے کہا عبد الملک تو مہدد سے ہی مر چکا اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں میں کیسے مر چکا اس نے کہا نہیں عبد الملک اس دن ہی مر گیا تھا جیسے کہ اس نے عمر بن سعید کامان دیکھ کر اس کی خلاف رضی کی جنہ اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کر آیا تو اس دن سے مر گیا اب تو ناش ہے بیٹھا ہو بیٹھا رہا ہے تو زندہ نہیں ہے انسانی راہ جب زبان پہ رہی نہیں رہے وہ کتنی بڑی بات ایسے لوگ بھی نکل پہ رہے تاریخ کوئی بانج نہیں امیر موابی حضرت کے دربار میں عورت نہیں جاتی رہی اور دلیری سے حضرت علی کے فضائل دان کرتی رہی اور اس کی مرامت کرتی ڈڑی نہیں خیر یہ عرق موضوع ہے آہستہ آہستہ عمد یہاں تک پہنچی ہے جہاں آپ پہنچ گئے ہیں کہ حق کہنے والا نیرہ زبانیں گنگ ہو گئی ہیں سارے اس میں آپ یہ سمجھنا ہے کہ ارام سے یار اپنا وقت دوزاروں کیوں حکومت کو مخالف کرنا یہ وہ لانت ہے جو امیر موابی حضرت انسی شروع ہوئی یزید نے اس کو مضبوط کیا اور باب سنایا سرطان بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا بادرم بھی صحیح بخاری میں نکالے ناشرہ کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین چھوٹے موٹے نہیں یزید کے سامنے جاتے تھے اور بعد میں آ کر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا ظلم کے فیصلے کرتا مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے موں پر تو ابن عمر حضی نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضرت نے اپنے دور میں کہا دو زبانیں منافقت مگر منافقت پیدا کر دی تلوار کے زور سے پیدا کر دی اور ماں بھی جارے کیا کرتے اب ہمیں بلا جاتا کوئی افسر بیٹھا ہوتا ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان اس سے مال کرتے جان چڑھاتے یہ منافقت اور عمت کو بغیرت بنانا اس کے آغاز یزید کے دور سے اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں اس لیے جنب غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بطر ہے اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ کا جو علم دہ راتا تھا جو جھنڈا آپ کے پاس تھا جو اس پر لکھا ہوا جب میرے بھائی اور بڑھاؤ بینوں وہی پس امام کامیشنر وہی دین کا نچوڑ ہے جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دنے لینے مرنا ہے تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے اے یہ اس کا مرنا بطر ہو اس لیے حسین کو سمنا تو اس جنڈے کو دیکھو اور اگر تم بزدر ہو چوئے اور بلوں میں گسے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوش نہ کرو کہ وہ بے وکوف تھا لوگ کہنے میں آگیا نہیں وہ دانا تھا وہ کوفہ میں رہا تھا وہ ایک ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہیں وہ اس کے باپ کے صحابی تھے ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا یہ تاریخی کتابیں جو کورسز میں لگائیں ان کو آگے لگا دو جو کوفہ والوں کو بزنام کرتے ہیں وہ خالص اور مخلص تھے اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی دانے دی تم بکواس کرتے ہو تمہارے گورنر نے تمہاری فوج نے آ کر ان کو بیباس کر دیا بعضوں کے ہاتھ پاؤں کر دیا بعضوں کو رٹکا دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ بیدلہ ابن زیاد خبیص نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیر کو دھوکے سے پکڑا مکان میں تھے وہاں بھی قسم دی وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں آپ چلیں کچھ نہیں کہا جائے مگر سامنے لے آ گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا کون ہو تو امان دینے والے اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گا حانی بن عروہ کو رہے حضرت مسلم نے وہ دروش نہیں پڑھتے تھے اللہ اکبر استخفارہ ذکر کرتے تھے دونوں کی گردنیں ماریں گی لاشیں جسم پر زمین پر گری اور ان لاشوں کو پھر لسے ڈال کر بازاروں میں گسیتا گیا اور ساروں کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیئے اور ظالموں یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا تو انہیں کوئی نہیں دیکھا کہ زیاء الحق نے کو حکم جاری کیا تک علامہ صاحب تمہارا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کو حکم جاری مگر تمہار شکر ہوتے ہو ان کا دورتہ انہوں نے کیا وہ تو سارا پتا کہ اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے بے وکوف تھا تخصفہ بیٹھا ہو جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے کیا تھا کہ نہیں مانیں گے اس لیے کوئی چھپی بات ان کا ایک ایک دن کا پروگرام دو تھا وہاں جاتا تھا فڑ گئے حانی بن عروا کر مسلم ملک کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا اس کو ختم نہ کرو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ سب گواہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتا نہیں جنگی ہے میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے براد کا اعلان کرتا ہوں میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملکوں میں ناظر نہیں کرتے میرے یہ حکمران نہیں ہیں میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کسی دنے زمین پر تیرا تیرے رسول کا جنڈا لے رہا نہ تھے تیرا نظام داری ہونا تھے وہ ایک تپا پر زمین پر دوزاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا وہ میرا امام ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا یہ حکمران ہیں متغلب ہیں مثلت ہیں زبردستی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بے باس اور مجبور ہیں مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ جا کہ ریکال کر لو کہ میں ان کو حقیقی امانوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تھا اللہ کی کروڑ لانت امت یہ نہیں ہمارے حکمران ہمارا حکمران ہوئی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابقے عمل کرے گا اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خات لکھا تو ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مکتہ یہ یوسف لکھتا ہے پتہ تو تب چلے جو آپ آپ کے خطبے اور آپ کے خات پڑھیں جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چلے اللہ امام نے اپنے خطبے میں لکھا کہ لوگوں ایک یصولی بات ہے میں اپنے نانا کی گھڑی چاہتا ہوں تخت کی ضرورت ہے امام مسلمانوں کا سربراہ سرب ہو سکتا جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگیری خدا رسول کی مرضی کے مطابق مل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں اور جھگڑا تو یہ تھا نہ شراب کا تھا نہ دنا وہ دیر رات شراب پیتا یہ اتنی کوئی پرائی نہیں لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا گیا اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسجد نبی میں پڑھوں گا سعی بخاری سے کہ انجام کیا ہوا امیر معاقیہ کے گھر میں کہا پکھو گا اس کو اور وہ حضرت عبد الرحمن اس کا نام ہی نہیں ہے عبد الرحمن منعی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے باگ کر اپنی بین عمل ممینہ شاہ کے گھر میں گھس گئے پھر بچے اور پھر بھی اس ملعون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ کاف اتری ہے اللہ نے لانت کیا اس پر تو اممہ بولی پھر اس نے کہا بکواس کرتا چھو جو کہا چھو ہمارے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے صرف وہ اتری اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے اور کوئی اتری نہیں اتری تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لانت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا اس لئے اس لانت کا اثر تجمہ بھی ہے یہ اممہ کے خطبے عبد الرحمن منع بکر کے خطبے کس طرح مرمان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جب تم قائم کر رہے ہو ہرکلیہ وکیسریہ یہ کافر بادشاہوں والا رواہ جائے تم دینا چاہے بیچارے کو وہاں گریفتار کرنے کا حکم دی اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا مکہ بھاگیا غریب ہے حسین تو بغتہ رانا رضی اللہ عنہ یہ عبد الرحمن منع بکر مکہ چلا گیا اور مکہ نہیں رہنا نصیب ہوا پہاڑوں میں چھپ گیا امیر محبیہ کے دور میں غبشی دس میل دور مکہ اور وہاں سو گیا اور اچانک مار گیا تو حضرت ایشہ رضیوں کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبارہ کہ یہ مرا نہیں ہے اس طرح لوگ مرتے نہیں یہ مرا گیا ان لوگوں نے اس کو زبردستی مرا رہا ہے ورنہ عبد الرحمن کی موت کا کچھ سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سو جار مر گیا وہاں سے ان کی علاج پھر مکہ لائی گئی وہاں دفن کیا گیا حضرت ایشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی وہاں شیر بھی پڑے سب کچھ موجود یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام اما ایشہ کے سامنے جھوٹ بورا گوھر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے می آئیں انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لانت کی حکم پر اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا وہی لانت میں چلی آ رہی اور حضور کی یہ حدیثیں یہ ملاک کہتے ہیں مروان اور اس کے بیٹوں پر لانت کی اب کہتے ہیں نہیں ساری عمرہ ساری عمرہ بیٹے بیٹے جو تھا عبدال ملک رب دل سارے بڑے تھے پہتتا اگر نیک نکلا عمرہ بن عبدالزی بھراک بات اب حضیثوں کی طرف عمرہ کے لیے آئیں یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں رسالے چھوڑ دیں کہ ہر ملہ اور مولوی کھرا ہو جاتا نہیں حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا پھر منہ سمائیت کرتا رہا جان چھڑھتا رہا لانت ہے جوٹ بولنے والا پر نہیں جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات عظم اوجوں کو حسارہ اس دوار حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوہ سمجھ کر بیٹس سالہ میرے معاویہ کے دیکھ کر اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا جیا تھا کہ میرا ایک ایک ڈینجرس کی حکومت میں گزر رہا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا حضر پیش کروں گا جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تو میں نباؤں گا اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو پہلے سے تھی اس لیے جب اٹھے ہیں نا آپ حمالیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے اقبال کہتا ہے اس میں اوچوں کو حسارہ حسین کو پہچانوں تو صحیح اس کا عظم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا پہاڑ ہل سکتے ہیں وہ نہیں ہل سکتے ہلنا ہوتا ہے جو گھر سے کیوں چلتا پتہ نہیں تھا بچے اور عورت نے ان کے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا نہیں پائے دار و تندسہر و کارگار ہمیشہ سے قائم اردان اور ایک بات جو درمیان میں رہ گی صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پوشیدہ رکھ یہ میں مدینہ شریف چلایا موجم مائی خسوہر البیتن آل البیتن نبی حوالوں کے ساتھ صلی اللہ کے بندے نے سعودی آرم نے لکھی ہے بہت انداباد کشنوں کے حوالے سے میں نے امام دعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا مگر میں اس کو نہیں تیز کر میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا لیا اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نوازوں کا نام اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے یہیہ نام کا کوئی نہیں آئے جب فرشتہ نے بشارت دی ذکریہ علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا سکت وَلَمْ نَجَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ سُنِیَ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے میں پہلے یعنی یا یا کوئی یہ فضیلت اللہ نے دی کہ یہ یا اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی پہ رہی یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں حوالہ دردکار المفضل حجہ باللہ حضین اسمین آنیا آئین سمع بیعتا سمع بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اے علیہ السلام مفضل کہتے ہیں ات تصیب تحریف سبل آشا چھے جلد گیارہ دا حوالہ دیا کہ یہ دو نام اللہ نے مخلوق کو رکھے ان کے ذنب میں نہیں آنے دیئے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور فیرم میرے بیٹے ہیں یہ نہیں مانتے جو جیچ ہے کہتے تھے یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تحریفیں کریں میں جو رسول اللہ کے نام نہ آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نباسوں کی بات کروں گا میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے تو وہاں چلے جائیں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا علیہ السلام لکھا اب یہ سارے چیزیں خوٹنے ہو حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دوں وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا مطن میں حسن علیہ السلام آئے میرے پاس چھوٹے سے بچے عبراہین کے لیے علیہ السلام لکھا جو فوت ہو گیا تھا رسول اللہ کی بچی امیں کرسوم کے لیے علیہ السلام لکھا تم کونسا دین لیے پھرتے ہو امام بخاری سے زیادہ دارا نیر و راتار شوقانی کی پڑھو صبح علیہ السلام پڑھو علیہ السلام علیہ السلام حسن علیہ السلام کیوں تاہرموں تم ناراض ہوتے ہو یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے اما حسن و حسین الموجود فی انصاب تیف علیہ السلام سین و ثانی و فضلہ و قصر سین وہ کہتے ہیں بنو تی تو حاتم تائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین حوالہ دیا لغت نبیسنے کہ وہ حسن ہے سین پر جزم ہے حسن یہ حسن ہے پر بھی زبر سین پر یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ وہ حسن سین پر جزم اور دوسرا نام جو وہاں پائے جاتا حسین زیر ہے نیچے یار آگے یہ ہے یہاں ہے حسن اس لئے حسن ہے پر زبر سین پر زبر اور حسن یہ نہیں کسی کے نام رکھے یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے کے لئے اور جب ہم سعی بخاری میں پڑھنا ہے کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسن کیا کہتا تھا اس وقت کن کی مثال دیتا تھا یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم پرے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا کن کا حوالہ دیتا تھا حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا میں اسی لفظ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا اس لئے میرے بارے میں کہتا ہاں کہ مولا کو روک دوں گا یہ کروں گا اور ہوتا رہا ہے چیختا رہا ہے میرے جسم میں جب پھک جانا ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا میرے جسم میں یہ سنا گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ساتھ یہی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی عطرت کا اور رسول کی اولاد کا خادم ہوں ان کے پاؤں کا گردہ راہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑھے ہیں حدیث کے تاریخ کے تفسیر کے فقہ کے علم اکرام کے یہ باتیں صرف تاریخ میں نہیں ہر دگہ بیس ہوئی ہیں تفسیر کی کتابوں علماء نے بیس کی ہے حدیث کی کتابوں بیسیں ہوئی ہیں فقہ میں آئی ہیں اس لیے دفاتر کو تم دریاء برد کرنا چاہتے ہیں اور ممر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ برد کر رسالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن باٹ درمیان امتان کہوان جناب ہم تیو حرف قدو ہو اللہ در کتاب کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید نے سورہ اخلاص ہے نا سب سے عالی اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں چاہتے ہیں وہ کہوان جناب آسمان کا بلانت ستارہ تھا تم پاؤں کے نیچے روانا چاہتے ہیں جاؤ رونتے رو تمہارا عشر اللہ تعالی یزید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے اور اللہ تعالی کہتا مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں دکھا دے لیں میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن لوں میرے لئے بھائی یہی سعادت ہے آپ جو پسند کرنا چاہتے کریں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وآلہ 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 وآسحاب اجمین الحمدللہ وصلام اللہ عباد اللہ اصطفاء اعلان خلافت راشدہ منکمری بازار کانفرنس بارہ فروری بروز اتوار باز نماز شاہ خلافت راشدہ کانفرنس منقد ہو رہی ہے جس میں دید علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں شرکت کی پر زور اپیر ہے منکمری بازار فیصل بارہ فروری بروز شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں ماہ فروری قائف مسجد کے گیٹ پر حاصل کر رہے ہیں موجودہ اسلامی مینوں کے نام کب اور کس نے رکھے تھے اسلامی مینوں کے ترتیب یعنی پہلا اسلامی مینہ مرم کے صدار عمر کس نے تجیزی براہ میر میں سوالوں کے جو آپ دیکھ لمبا ہو جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ ستارہ ہجری میں سترہ ہجری حضرت عمر رضی اللہ نے اس بارے مشہورہ کیا کہ یہ خط جو آت ہے اور حساب کتاب صوبوں سے آت ہے اس میں لکھا شابان میں کرو رمضان میں کرو مر کوئی پتا نہیں چلتا پیشلے رمضان کی بات آگے گی اس لئے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی حسان مقر کرے تو اس وقت پھر حضرت حریر رضی اللہ اور دوسرے صاحبہ کے مشورہ سے یہ سان ہجری مقر ہوا سترہ ہجری تھی حضرت امیر المحمی رضی اللہ تعالیم کا زمانہ تھا اور پھر سب نے یہی تجیز کیا کہ محرم کا مہینہ جو اس کو اپنا کے لئے چنھنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا کہ بارہ مہینے سال کے جن میں سے چار مہینے عرب حرم عضب کے مہینے چار حرام کی اللہ نے تین اکٹھے زل قادہ مہینے تلوارے میان میں کر لے داکھوں کے قبیلے بھی کیل ٹھوک جاتے تھے اپنی تلواروں پر دو مہینے آنے جانے میں لگتے محرم تک پھر اپنے گروہ پہ یہ تین جو مہینے تھے یہ حرام اکٹھے اور ایک رجب جو عمرہ کے لئے رکھا ہوا تھا کہ بعد میں عمرہ کے لئے آتے تھے پھر لوگ جب سفر کے نسان مٹ جاتے تو چار مہینے تو یہ حرام مہینہ حرام کہتے ہیں عدب والا حرام وہ نہیں کہ نجات عدب والا مہینہ تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں ہوا فتاوہ آنلائن کی ویڈیو سی جو مولانا افقیز اللہ صاحب کے بچے نے ساری تیار کی گھروں میں سجانے کی بہت اچھی چیز ہیں ان سے لے لیں ببرکت کلمہ اپنے گھروں میں ہونے چیز ہم نے دو ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا کے ساتھ عمرہ کرنے کا یہ بیس آدمی نے نام دکھوا تھے پندرہ مارج تک اپنے پاسپورٹ اور پچیس ہزار روپے اڈوانس جمع کراتے ہیں جو لوگ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں شکریہ یہ اعلان آپ لوگوں تک دوبارہ پھوچا دیا اس لئے پندرہ مارج تک اپنے پاسپورٹ اور پیسے جو مزاہد صاحب تک پھوچا دیں تا کہ یہ کافلہ بند ہے اور ہم ویسے ہی جیسے میرے آقا مولا ساری عمر کی کمائی لے کر پھر حجت الوضا میں گئے اور سارے عرب میں اعلان کر یہ ایک ہی حج آپ نے کیا نا اور وفاد سے چند مہینے پہلے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں یہ گلدستہ ہے میرے ہاتھ میں جو لاکھوں بندے میں نے تیار کی ہے پھر کیسے بنا صحابی کہتا ہماری نظر آپ کی اونٹنی کے آگے پیچھے نائیں بائیں جدھر جاتی تھی سار ہی سار نظر آتے تھی اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ پاک میں آتا ہرتیں آ رہی بچے آ رہے میدان عرفات میں آپ کی اونٹی گرد اور سارے ایک دوسرے کہتے یہ اللہ کا رسول ہے بھئی سیر ہو کر دیکھ لو حضور نے اعلان کر دیا کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی اس لئے کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا آخری سفر ہو تو اگر لوگ پر جانا چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دے تو ساتھ چلیں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لئے سفر اللہ ببرکت کرے اللہ صلح سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانباد ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و ایتائے ذلقرب و ینان ارفعشائے والمنکر والبغی یائزو کم لاللہ کم تذکرون محمد و آلہ و صحاب ادنین اللہ ہم منصر الاسلام والمسلمین و افضل الکفر و المشرف ربنا فرغ لینا صبر و صبت اقدامنا و انصرنا القوم القاتری ربنا لا تجلنا فتنة القوم الظالم و نجینا برحمت قام القوم القاتری اللہ احسن اقبت انا فرمور قل و جرنا من خیل